اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کس طرح سے ہم ورڈ پریس پر پوسٹ کر سکتے ہیں اگر لوکل ہوسٹ پر ابھی کام کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے اگزیم سافٹوئر کو اوپن کر لیں گے اس کو یہاں سے اپاچی کو سٹارٹ کریں گے ساتھ میں مائی ایسویل کو بھی سٹارٹ کر لیں گے یہاں سے اسے بند کرتے ہیں یہ آرہیڑ یہاں پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگزیم سافٹوئر کنٹرول پینل ادھر آرہا ہے ڈبل کلک کریں گے تو یہ دبارہ اوپن ہو جائے گا میں دبارہ یہاں سے کلوز کرتا ہوں اوکے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک ویب براؤزر اوپن کرنا ہے جس طرح سے میں نے ابھی یہاں پر گوگل کروم ویب براؤزر اوپن کیا اور یہاں پر آ کر آپ نے کیا لکھنا ہے لوکل ہوسٹ اور سلیش لکھنا ہے اور سلیش ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پر ورڈ پریس لکھ دینا ہے اوکے انٹر کا بٹن پریس کریں گے یہاں پر آگے دیئے یہ ویب سائٹ آگے جو ویب سائٹ ہاں ہم نے لازٹ ویڈیو میں بنائی تھی اور فوڈ کے نام سے یہاں پر صرف ایک پوست آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کونسی ہے ہیلو ورڈ والی آب آپ نے اس کے ایڈویو پینل میں اس ویب سائٹ کے جانا ہے اور فوڈ جو ویب سائٹ ہے اس کے ایڈویو پینل میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ نے سلیش کے بعد یہاں پر آ جانا ہے اور لکھنا ہے ایڈمن ڈیو پی ایڈمن لکھیں گے بلکہ ڈیو پی ایڈمن اوکے یہاں پر ایشو ہے یہاں پر ایک ہائیفن مطلب کہ مائنس کا سیمبل ڈالیں گے لیں چاہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے لوکل ہوسٹ ڈالیں پھر یہ ورڈ پریس لکھیں گے سلیش ڈالیں گے یہاں پر ڈیو پی ہائیفن ہائیفن کو آپ مائنس بھی کہہ سکتے ہیں مائنس اور ایڈمن لکھیں گے اور انٹر کا بٹن پریس کر دیں گے کلیر اور یہاں پر آگے یوزر نیم اور پاسفورڈ لکھیں گے جو رکھا تھا ہم نے ویب سائٹ کا سو یہاں پر آرہیڈ آ رہا ہے تو میں اس کو لگن پر کلک کر دیتا ہوں اوکے جی یہاں پر ہم ایڈمن پینل پر آ چکے ہیں اگر ہم ویب سائٹ کو وزر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے یہ ہمارے پاس ویب سائٹ کا ایڈمن پینل ہے یہاں پر آرہیڈ ایک پوست آ رہی ہے جس کا نام ہے ہیلو ورلڈ اگر میں پوست کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں پر پوست پر آئیں گے کلک کریں گے پوست اور یہاں پر آ کر دیکھیں آپ آرہیڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہیلو ورلڈ نام کی پوست ہے یہاں پر ایڈ نیو پر کلک کریں گے اس کو نیکسٹ وغیرہ کرتے جائیں گے اور گیٹ سٹٹٹڈ پر کلک کریں گے پوست کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے جس طرح سے یہاں پر پوست آپ کے نظر آ رہی ہے ہیلو ورلڈ تو جو پوست ہم بنا جاتے ہیں اس کا ٹائٹل کیا ہوگا وہ لکھیں گے جہاں پر یہاں پر آپ بودھ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں یہاں پر ٹائٹل یہ لکھ رہا ہوں تو اگر میرے پاس یہاں پر ٹائٹل کیا ہے میں یہ ٹائٹل لکھنا چاہتا ہوں یہ ٹائٹل لکھ دیا اب اس پوست میں آپ لکھنا کیا جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک تسویر نظر آئے then text نظر آئے تسویر کو ایڈ کرنے کے لئے میں یہاں پر پلاس کے بٹن پر کلک کروں گا ایڈ بلاک کہتے ہیں اسے یہاں پر ایمج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے یہاں سے ایمج آپ خود اپلوڈ کر سکتے ہیں میڈیا لائبرری میں ہے تو وہاں سے کر سکتے ہیں آپ کسی یو آرل سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لنک سے اور یہاں پر میں ابھی اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اپلوڈ پر کلک کریں گے میں دیکسٹر آب پر آتا ہوں تو یہ دیکھیں دیکسٹر آب پر یہاں پر پچھر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ پچھر میں اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں سو میں نے desktop پر آیا اور یہاں پر یہاں پر اس کو میں نے select کیا اس کو open کرتے ہیں یہاں پر یہ picture آ چکی ہے اب یہاں پر نیچے میں text add کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی یہاں پر میں text لکھ سکتا ہوں تو یہاں پر آپ جو ابھی text لکھنا چاہتا ہوں وہ لکھ سکتے ہیں تو ابھی میں نے copy کیا ہوئے تو میں paste کر دیتا ہوں text یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر text نظر آ رہا ہے نیچے اوکے جی یہ ہماری post بن گی اب اس post کو میں publish کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پر آئے click کرنا پڑے گا publish publish کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری یہ جو والی post ہے یہ ہمیں website پر نظر آئے گی سو اس کو میں publish کرتا ہوں یہاں سے direct publish کر سکتے ہیں لیکن ایسا جیسٹ publish کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ اوکے post پر آ جائیں یہاں سے یہاں سے بھی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں move to trash categories categories آپ کس category میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں کوئی category آئیڈ کرنے ہے تو وہ کر لیں آپ تو یہاں سے آپ کوئی category آئیڈ کرنا چاہتے ہیں مثلا میں category آئیڈ کرنا چاہتا ہوں news والی کہ یہ post news والی category میں نظر آئے تو آپ ایسے بھی manual categories آئیڈ کر سکتے ہیں ابھی فیلال اس کو ایسے رکھتے ہیں یہاں پر آپ اس post کے حوالے سے tags بھی دے سکتے ہیں مثلا آپ king tags وہ ہیں جسے نظر آئے گا آپ کا search engine optimization ہو سکتا ہے لوگ search کرتے ہیں جن چیزوں کے حوالے سے آپ منارکی کا tag رکھ لیں آپ روائل فیملی کا tag رکھ لیں تو جس سے نا لوگ search کرتے ہیں جو words ویارہ ان main words کو ادھر رکھیں تاکہ آپ کی website rank ہو سکے featured image مطلب ہے کہ جب آپ کی یہ post show تو وہاں پر سامنے image کونس کا نظر آئے تو آپ وہ image ادھر رکھ سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہی image نظر آئے تو میں یہاں سے اس کو select کر کے select images پر یہاں پر آگر اس کو select کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتا یہ image میں نے پہلے آرہی اپلوڈ گی ہوئی ہے تو media library میں بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہے موجود ہے تو یہاں پر اس کو میں نے select کیا set featured image جہاں پر میں نے featured image میں لکھا دیا اسی image کو یہاں سے اب اس کو publish کر دیتے ہیں یہاں سے again publish پر click کریں گے یہ post جو ہے یہ publish ہو چکی ہے اگر new post add کرنی ہے یہاں پر بھی click کر سکتے ہیں اس post کا جو url ہے وہ یہاں پر اس کو copy بھی کر سکتے ہیں آپ so view post پر click کرتے ہیں یہ post ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر اوکی تو ایسا کرتے ہیں یہاں سے واپس dashboard پر جاتے ہیں dashboard آپ پر آگے یہاں پر post پر click کریں گے تو آپ یہاں ہاں اڈپاس دو post ہیں ایک hello world اور دوسری یہ king charles والی clear تو یہاں سے آکے میں اس کو refresh کرتا ہوں home page کو یہاں پر click کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایک post یہ king charles charles والی ہے اور دوسری post is hello world hellow world میں کوئی image نہیں ہے تو یہاں پر image کوئی نظر نہیں آ رہا تو فرض کریں ہم hello world والی post پر بھی coi image لگانا چاہتے bin تو وہ بھی image لگاتے ہیں भی اب یہاں پر میرے پاس دیکھیں ایک اور image ہے یہاں پر پڑھی ہوئی ہے اس image کو یہاں پر لگا دیتا ہوں یہ جو hello world والی post ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا hello world والی پوسٹ کو یہاں سے میں اوپن کروں گا یہاں پر کلک کریں گے تو یہ پوسٹ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر میں فیچر لگوانا چاہتا ہوں تو وہ کس طرح سے لگائیں گے فیچر ایمج پر لگا دیتے ہیں فیچر ایمج کیا ہوتا ہے جو سامنے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو فیچر ایمج میں کیسے لگاتے ہیں یہاں پر آئیں گے پوسٹ پر پوسٹ سے آ کر یہاں پر فیچر ایمج سیٹ فیچر ایمج یہاں سے اپ لوڈ فائل سیٹ فائل یہاں سے اس فائل کو سیکٹ کرتے ہیں آپن کرتے ہیں مسئلہ آجی Destination에ر کر دیتے ہیں اس کو کہ اس کے Extention کا ایشو ہوئ ہے تو ہمیں کوئی اور فیچر لگانی پڑے گی اس کو دسمیس ایرر کر دیتے ہیں میلے پاس ایک اور پیچر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اپ لوڈ کر رہی کرتے ہیں اس کو اپ لوڈ کرنے کی سیکٹ فائل اس پیچر کو میں سیٹ کرتا ہوں اس کا بھی ایش ہو یا جی jpg یا png ایمیج ہونی چاہیے لیں جی کوئی اور ایمیج راکھ لیتے ہیں لیں جی کوئی اور پچھر سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک اور پچھر ہے یہ والی تو یہ والی ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایش نہیں آئے گا کیونکہ اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ jpg ہے ان کی ایکسٹینشن jpg نہیں تھی ان کو میں دونوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں لیں جی اس کو میں اس میں سیر کرتا ہوں سلیکٹ فائل یہ کام کرے گا یہاں پر یہ بچھر اپلوڈ ہو چکی ہے اس کو میں سیٹ فیچرڈ ایمیج پر کلک کرتا ہوں اس کو میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں اس پوسٹ کو ہیلو ورڈ والی جو پوسٹ ہے اس کا فیچر ایمج بھی نظر آئے گا اس کو میں ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں دو پوسٹ بھی کی ہوئی ہیں ایک ہیلو ورڈ والی پوسٹ ہے دوسری کنگ چالز والی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا فیچر ایمج بھی نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے ہم پوسٹ کرتے ہیں ورڈ پریس پر تو یہاں پر میں کلک کروں گا تو دوبارہ ڈیش بورٹ پر چلے جائیں گے یہاں پر پوسٹ پر کلک کریں گے تو آل پوسٹ پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو تمام پوسٹ ایدر نظر آئیں گے آپ یہاں پر ٹک کر کے اس پر جو بھی اپریشن پر فارم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر یہاں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو ٹریش پر کلک کر دیں اور اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے پھر بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں ویو سے آپ کلک کرنے سے یہ پوسٹ اوپن ہو جائے گی جس طرح سے میں ابھی اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ پوسٹ اوپن ہوگی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں اگر میں اس پوسٹ پر کلک کروں دیکھیں میں واپس جاتا ہوں ڈیش بورڈ پر ڈیش بورڈ میں پوست پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ساری پوست نظر آ رہی ہیں نیو پوست کرنی ہے تو ایڈ نیو پر کلک کر دیں آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کس طرح سے ہم پوست وغیرہ کو ہینڈل کر سکتے ہیں مزید اس کے بارے میں دیکھیں ڈیفرنٹ آپشنز وغیرہ کو آئی ہوپ آپ کو مزید سمجھ آئے گی کہ یہ پوست وغیرہ کس طرح سے ہنڈل کرتے ہیں اگر آپ کا پوست کے حوالے سے کوئی question ہو کے پوست وغیرہ کیسے کرتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی علم کی جس طرح یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much for watching this video take care اللہ حافظ